السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرسو حاضر ہاں جی ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کا اور ہندوستان کا جتنا ہمارا میواد کا دوست تھا انصابند کی خدمت میں حاضر ہاں تو آج ہمارے ساتھ ہمارا بزرگ ہاں بابا جی روستان خان صاحب یہ جوانی کی عمر میں جب ہجرت کری ہیں انہیں تو جوانی کی عمر میں تقریباً ایک سو تین سال ان کی عمر ہے یعنی انیس سو سترے کی ان کی پیدائش ہے واہ ساتھ سو تقریباً ایک سو تین سال ان کی عمر بنائے لیکن ماشاءاللہ بھی کہہ رہا ہاں خوب اللہ تعالیٰ نے صحت اندرستی دے رہا کی ہے تو ان سے ہم ان کا حوالہ سے کچھ سوالات کریں گا تو باقی انشاءاللہ بابا جی جو ہے واہ ساتھ سو بتائیں گا جی بابا جی آپ ہم نے بتاؤں گا کہ ہندستان میں آپ سو کہا کے بیا یہی نام رستان خان آپ کو چلے ہو اور پھر آپ کا وارد صاحب کو کہاں نام ہو دادا کو کہاں نام ہو یاد کرو سو بتاؤں گا جو اسو بول کے باب کو نام کوئی بدھے یا پکر لے ہو ایسے یا میں بولوں باب کو نام کوئی بدھے جی دادا کو نام ازائید بکر اور میرونہ رستان بابا جی آپ بتاؤں گا کہ آپ ہندستان میں کون سا گام میں رہے ہیں باروٹو جی آپ کو دوسام میں دیکھیں باروٹو بس یہاں چھوڑ دو تم نے بول میں دیکھیں باروٹو میں گاؤں ہیں اور رائش کے قریب ہیں اور جو ہندووں کو گاؤں باروٹو وہاں پندلے گھرمسول ماننے کے ہیں صحیح باکہ ہندووں کو ہم رائش کے اپنے کیات میں رہے ہیں رائش کے قریب ہیں کہا رو ہوں جلو کونسو ہوں جلو گرگامو ہوں پسیر لہوں ہی اور ریاست ریاست نہیں انگریجی ہے انگریجی گرگامو گرگامو جی ریاست وکرہ انگریجی ہے اور نو کہا بتایا تم نے گرگامو جلو ہے اور پسیر لہوں ہیں ٹھیک ہوگا اور ہمارا جو ہے نو تحصیل گرگامو جلو جی نو کا ہمارے ساتھ بہت سارا دوست پہلے سو ہمارے ساتھ تعلق میں ہاں تو یہ بابا جی فرمانا کہ نو ان کو تحصیل ہی اور گرگامو اور یہ ترہی ہے انگریجی کا آئے رہے ہیں یہاں ہاں انگریجی کا رہے ہیں انگریجی کا رہے ہیں یہارمری سو رہاں محوبت سو رہاں مطلب ہوں گروبت ہی لیکن وہاں کے ساتھ پیار محبت بھی ہو لوگوں میں نہ ہوں بہت زیادہ پیار محبت ہوں جی بہت زیادہ جیسے ہین بھائی بھائی سو لڑتاو ڈولے رہنا یہ کام نہ ہوں اچھا ہت کا پرلہ ہے چوری نہ ہی اچھا جی جوری نہ ہی صحیح چوری ہے جوری نہ ہی ہین جوری ہے چوری نہیں ہی صحیح ہو مطلب ہاں بابا جی بتانا ہی کہ ہوں پیار محبت ہوں باوجود یا کہ ہوں گروبت بھی ہی لیکن واقع باوجود لوگوں میں پیار محبت ہوں لڑائے جھبرو نہ ہوں قدر مہارت ایسی کوئی چیز نہ ہی بھائی سو لڑتاو تو آپ بتاؤ گا کہ جیسے ہوں دوسری برادری بھی رہے ہیں جیسے ہندو بھی رہے ہیں مسلمان بھی رہے ہیں تو ان کو آپس میں تعلق پیار محبت ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا جی ہندو جو ہے نا جی بہت زیادہ یہاں پانچے نمیدے کو کوچکنے نمیدے کو اور ہمارٹ کے لئے ہمارے کے لئے قائل پائل پائل پہ ہی مربجنین صحیح یہاں گاہی تر دس کلاں کائل پانچ کلاں صحیح datہ ہاں بھائی ہے صحیح اور اللہ سبحانہ بumping جو ہمارا میوارد کا لوگ ہاں انکا ہم جیسے بہت لوگان سوسنا ہوں ان کی بہادری کا قصہ ان کی طاقت کا قصہ تو کچھ بگا اگر آپ کی بہادری کا حوالہ سو جو تم نے کچھ دیکھو یا ان کی طاقت کا حوالہ سو کوئی بار کیوں میون جی حالات کے یہ باتا ہے کہ جب وہاں سے چلے ہاں نا تو ہمارے رہنوں اور گاؤں اور گھونٹ دیگر ہو آسین یاسین یاسین جی وہاں نے کہی کہ بھائی بائیر سے مت بسی ہو اور اندر رہو بھلکان جلو شاہرکورت جلو شاہرکورت دلے میں جاتا ہے بران دکھو ہے وہاں میں جاتا ہے ہمارے رہو بھانو اس پر رہ جاؤں بے لیکن ہم تو ہی دوسری قوم بن نے کہی کہ یہ تو پھر جنگ کروں گے یہ تو نیواز کا دکھاتا گھنٹان شو اور شاہرکورت شو نیو نیو کی تمام بارڈر پہ اچھو جو یعنی لیڈر ہو یاسین خان صاحب انہیں ماننے کر آیا کہ بارڈر پہ تم نے نا بسنوں تو پھر جیسے آج جلتا ہم تو بلکل بارڈر پہ بیٹھو تو کیوں تم بارڈر پہ کیوں آگے بیٹھا ہم پڑے ہم آئے olhos گھاک شو جی بھائے کم بھائے کیا گھاتا ہم بہت والی بڑھیام شاہر کھانو meillä ہمارے نے پانی ہندوستان سو بھائے ہیں ہجی کہ ہم کہا پہتو کہ ہم بھائیں اور بے م سانس بہت بہت ہے مطلب بابا جی کو کہاں کو مطلب یہ ہے کہ جیسے لیڈر نے کہی کہ بارڈر کے قریب تاں مت بیٹھ لوں لیکن انہیں دیکھو کہ گاؤں اچھو ہے والا تھا جو آدھو طرف گاؤں کے ہین میں تازہ نہ ہو کہ ہین بارڈر بھی قریب ہے تو خیر یہ گاؤں اچھا دیکھے ہین بیٹھ گاں تو خیر جی یہ بارڈر پر بیٹھا ہاں اور ہین ان کی زندگی بیٹھ کی ہے لیکن الحمدللہ سوما الحمدللہ ہین بھی یہ خوشحال ہاں اللہ کو شکر ہے کرم ہے تو مزید ہم بابا جی سو پوچھیں گا کہ ہون مطلب جیسے شادی بیان کا حوالہ سو تھوڑوں سو سو سوال کریں گا آج کال ہمارے ایک جہیز کی رسم چلنے کے لیے لوگ ہون سو مان کے لیے ہوں بھائی مولو موٹر ساکل دیو موٹر کار دیو تو ہون بھی کوئی ایسی چیز ہی ہم بابا جی سو پوچھیں گا جی ہون جیسے بیلکل نہ ہی بیلکل نہ ہی میں کوئی گھڑکی دے دے ہو جہاں پہ گریب آدمی ہوں تو وہ چاہر رکھا کھا جانا دے جانا کر دے رہے لیکن پیسہ نہ دے رہے پیسہ نہ دے رہے اور تین بینا بھڑات رو کے چاہاں وہ شکر بھل دے گوش پی ایک ٹین دے لے پارے بھجے پیسہ نہ دے رہے اور دیس ہو چاہاں گران کو تین بینا بھڑات جا کے دین گران کے لیے سیئی یہ بھادی نہ ہی سیئی ، لڑکی مدہی نہ ہی جی سوہلاں سے لوが celestial ہو گئے سوہلاں سے مہمت ہوں سیئی اب ..... لڑکین واڑے ان کے چھوڑے یہ اب كان مل�� reden شامل جی جب لڑکین واڑے ان کے euh مہمت کرے جب لڑکی می Brush جی اور اب بارد ہوئے اب بات ہوئی جی بابا جی کو بتا رہے ہیں کہ عہوان جہیش کو کو ہیں جہاز دینوں ہیں بس ہوں تو رشتوں مل جانوں بڑی بات ہی لڑکی تو رشتوں ڈھونڈوں بڑھو ایک کام ہوں تو رشتوں ڈھونڈوں جاگے ہو تو جہاں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہم بتا یہ ہے کہ برات تین دن رو کیا ہمیں پور برات میں آنوالان کی خدمت کری جاگے ہی خواہ ہے ایک دوسروں سوال بابا جی یوں ہے ہمارے آج کا ہماری برادری میں بھی اور دوسری برادری میں بھی یہ آج کا تلاق بہت عام ہوئی بڑی ہے باپ باپ تلاق دوسرا تیسرا بھر کی کہانی ہے تلاقی تو وہ کہا ہندوستان میں بھی ایسے تلاق دی جاگئی جی نہ ہندوستان میں بھی بلکل نہ دی جاگئی جی ہاں وہ شادہ بھوگ ہے جی ایمان خائم ہو جی یہ کامناہ ہے آج اللہ کی ہم نے نہ ہوتی کے جی وہاں صحیح اب یہاں تو دردے دے 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 صحیح یعنی ہون اطلاق نہ ہی کوئی ایک آت کوئی واقعہ سے سنو ہوں ہون کائنے کائلوں تلاق دے دی نا ہم نے نا ہون 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 یعنی بابا جی جب ہون سوایا کوئی چھبیس ستائی سال تو عمر ہوئے گی لیکن چھبیس ستائی سال کی عمر میں انہیں ایک باری بھی نہ سنی کہ کائنے کائلوں تلاق دے دی ہے لیکن ہماری ہی آج کالیوں آن بندو ہے رواج یہاں تو 3 سال مہینہ ہو جاؤں یہاں 3 سال مہینہ ختم ہو جاؤں جب ہی امان دھوڑے پر ہے امان سائے جنا ہے بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی باب کو خلاس ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے اب لڑکی کی اہمیت ختم ہوگی ہے مال جائدہ دان وارو اہمیت دیاں جو ملو تو ٹھیک ہے نہ ملو تو لڑکی لو تلاق دے دیوان جو کہ بہت بری بات ہے اور سوچنو چاہے کہ جیسے آج ہم کائی کی بیٹی لو تلاق دے رہاں کھا لو ہماری بیٹی لو بھی ایسے تلاق ہو سکے تو خیر بابا جی تو بتاوی یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی اقلاق کو ایسا وادک دیش نہ دے ہو بڑی پیار محمد سوریغا تھوڑا سو بابا جی بتاؤ گا ہم لوگوں کی مصروفیت کیا ہی آپ کہاں کر یہاں سارے دن جیسے لوگ ہی نوکنی ایسے ملان آدمہ بینک میں ہے عاقب بلار اور جب نہ بسو تو بھائی محل زدہ کرنی پڑے گی صحیح اب بارس کو پر اللہ کو پرے برام ڈاکے پر اللہ جیزے ہو بہت زیادہ یہ برس پرندہ ہمارے میں سو سو گھن بادے ہوگے ماشاء اللہ چلی ہوگئی یہ اڑا چمہ ہوگئی کنکی تیزہ بھی وہاں ہی جہاں پہاڑا پانی اٹھے گہر گہر سے صحیح کنکی وہاں ہوگئی سنکلینا ہوگئی صحیح بابا جی کو بتا ہوں یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالی کی ذات پر بہت توقع ہو بھروسو ہو بارس ہو چونکہ ہوں فصل ہو گئی تو اللہ سے بارش مانگے ہا اور اللہ تعالی جو ہے دعانہ قبول کرے ہا بارش برسا دے گے ہا آج ہمارے اللہ تعالی کی ذات پر توقع نہ ہیں بھروسو نہ ہیں تو بابا کی بارسو ایک میسیج اور پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات پر توقع ہو بھروسو کریں گا تو جیسے اللہ تعالی نے ان کی مدد کری اللہ تعالی ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گو تو یہ ہمارے درخواست ہے کہ جو بھی حالات ہوا دھیان توجہ اور توقل بھروسو ہمارو اللہ تعالی کی ذات کے پر ہو جائے تو مزید ہم بابا جزئی سو پوچھیں گا کہ جیسے ہم سنانگی بڑا بڑا بیٹھ جا بے ہا بگلا بے ہا ہکو پی بے ہا کہا باتنے کا رہا ایسے کوئی پیار محبت کی کوئی آپ کے ذہن میں ہوئے بات محبت کی بات ہے کہ جب سانج کوئی خٹے ہو رہا ہے یہ گاڑوں بیٹھ جا رہے ہیں روکہ تھیر رہا ہے آپ روکہ تھیر رہا گیبت نہیں کہ بھمانو آج یا کیوں نہیں آرہا کبھا گھر جا رہے ہیں اب وجہ کہا ہے بیمار ہے بیمار کوئی سے مارا رہا کے گھر نہیں ہو جا رہے ہیں اب کہا جہاں بڑھیں کیوں نہیں آرہا اتنی محبت ہے اب بھائی بیمار چھوڑ مر جا جب بیمار جاؤں صحیح اتنی کام ہو رہے ہیں ہم بیمار کوئی کے بعد جاؤں ہیں چھتر ہزار پھرس کے رحمت کی دعائیں مانگا جب بیمار اٹھن جاؤں سلحان اللہ اب بیمار کوئی سے مارے جاؤں آئیں ہم نے اپنے گھر لیٹھیں بھرو 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 لیکن بیمار کوئی سے مارا جاؤں جب جانگے جب آگی جان نکڑ گی بھرو 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 ملے کو کعخباباء جن دیں اور نہ ڈww فرم؛ جو کہ یہ ہے کہ ہنسοι آپ جاؤں محبت ہو شام میں کھٹا ہو کے بیٹھے آہ مقصد ہو بیٹھ کو آپس میں منگ بھکلانو مقصد نہ ہو بما لیکن ایک دوسرا کی خیر خبر کہ ایک بھائیлег آگر نہایو ہیں واقعی گلہ گجاری گیبت نہ کرے گو رہے گهاہ بات ہوگی آبو آئیو کیوں نہ ہیں اور جیسے آپ نے بتایا یہ حدیث کو مفہوم ہے کہ یہ ان کی بیمار پرستی کے مانے جا گیا کہ آدمی صبح نوٹ کائی کی بیمار پرستی نو جا گیا تو ستر ہزار فرشتہ سان کوڑی واقعی مغفرت کی دعا گنا سان کوڑی جا گیا تو صبح توڑی تو ان بزرگن میں ہمارا یا حدیث پر عمل ہو تو اللہ تعالی ہم نے بھی یاد عمل کی توفیق ہنسی فرما دے پر ایک دوسرہ کی جو محبت ہے پیار ہے اللہ تعالی ہمارا دل میں بھائی بٹھا دے تو یہ بزرگن نے بڑی اچھی بات بتائی ہے تو اپنا بڑان کی صحبت میں بیٹھنو انسو سیکھنو یاد سو ہماروں دنیا کو بھی فائد ہو ہے اور آخرت کو بھی فائد ہو ہے تو ہم بابا جی پوچھا جا تھوڑا سا آپسو یا حوالہ سو کہ جب ہندستان سو لوگ پاکستان آیا لڑائی جھگڑا ہویا تو وہاں میں تم نے کہا دیکھو کہا صورت بنی اور کیسے کہا ہوئے وہ ہندستان مسلمان کی بڑائی ہے جب ہم دس بیس پتاب سوہ جان آپ مسلمان چاہے تو ہندستان گاؤن پھوک دے رہے اور جب ان کو جوڑ پڑے ہو جب وہ مسلمان گاؤن پھوک دے رہے اب سم چاریس میں بدانی ہوشن بھمتاریس میں پاکستان بن رہے ہو اب بھائی ہندستان لڑائی جو ہی کہ بھائی ان کو پاکستان بن رہے تو پاکستان بن رہے ہو اور بھائی ہم تو کاف دے میں جو کاف دے آیا ہاں یہ دس لکھ دس تاریس کو یہ دس تاریس کو اور ان میں ہم پیدا چند کے اپنی کاغین اپنے دے رنسوں جیس میں بھم بخانچ لوہ سرک پہ چلن دے رہی تیچھے دی سوج بھلا گھر میں سوج آگے دی سوج اور جب پاکستان میں ہم تو دیمان دے رہے ہو پاکستان بھلے ہاں چھپیس دن میں جا کر پیدا 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 پورشٹکی مر گئی جنا چاہتی ہے گھر خالی ہو گئی اور اللہ نے شبر دے گی جی بتا رہا جی کیسا حالات پرداشت کرا کہ کاف دا میں چلا اور تقریباً چھپیس دن کو پیدا سفر ہمارا ان بزرگر نے زہر سی بات ہے ساتھ میں بچہ بھی ہوں گا بہربانی بھی ہوں گی بہنگی بھی ہوں گی تو کاف دا میں سب چلا اور چھپیس دن کو پیدا سفر کر کے یہ ہیڈ سلیمان کی پہنچا اور پھر کھان کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت یاد آگئے ہے کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ سوط مدینہ المنورہ کے پہیوٹ ہجرت کری تو اب مزید ہم پوچھیں گا کہ ہون جیسے ہم نے چھوڑ کے جانے پڑے ہمارے گھر با رہے سامان ہے چیز ہاں تو ان کو کہا کہ ہونے اپنا سامان ہے ساتھ لیایا ہے ہوں ہی چھوڑے آیا وہ ہمارے رضبتا ہے سامان ہے ہم نے سلوکہ پیان دے کر اور اپنے جنگر کے شکر نامے سلوک گاڑی کے دو بے ہیں وہ یہ ختم خانصار ہم ناما ہے کوئی کے سلوک گاڑی کے دو بے اور ہم اپنے راکھو اور چنار گھر وہ ہم نے بناتا ہے اپنی گاڑی مدر لیے اور انسو جارو کر لیے یہ دنگر جو ہے درکت چھینے اور ان کی بکاؤں بھکت اور دنگر رکھوں کے چراؤں دے اور دنگر کھا دے دنگر کھا دے جنہیں جوڑ کر آئے گاڑی ایسے بھکت جے کہ ہم نے سالن یک مہینہ درو سالن ناکھا ہے اللہ گھوڑا شاڑا کہ کیلی کھائی جن بھکی گاڑی جن ناکھا کی ہم لوگ سوڑنام بھیل پہ آکے تناور میں دے ہاں جب پیٹ بھر سے خواہے ہاں دلیا فار ہو کے بڑی قربانی کی داستان ہے بہت بڑی قربانی ہے کہ مہینہ بھر روٹین نصیب نہ ہوئی سالن نصیب نہ ہوئی اور چاند پہ گھڑ پہ گزارا کرتا رہا ہے اور ایک جو انہیں بات پتائی وہ بھی بڑی توجہ کے لائق ہے کہ جو ان کا اپنا گرڈ میں گاڑی میں جوڑا ناکھا بیلہ ان لوگ بھی درختن کا روخن کا بھر چھل چھل کے کھوایا اور انہیں بھی جانگر نے بھی قربانی دی یعنی بککلہ نے کہاں جانگر کھانوا لیکن انہیں بھی قربانی دی اللہ نے ان لوگوں بھی ہنسٹو دیو اور وہ بھی ان کے ساتھ چھڑ دا رہا تو بابا جی جی بابا جی آپ تھوڑوں سو نمو بتاؤ کہ جب تم نے ہجرت کری ہے تو جیسے رشتے دار رہا کچھ بچھڑ جاں وہاں تو تم سارا آگا یا کچھ بچھڑگا رشتے دار کچھ خون رہ گا ان کا باران پروسو بتاؤ بھائی جو ان کے باران سوچتے جو یہاں آگے تو ایسا ایک وقت ہو کہ جہاں سے واتس رشتے دے گے اچھا جی واتس چلے دے گا ہم دست باقی اچھا جی باقی یہاں آئے ہم نے یہ پتو نہیں کہ بھائی بارڈر ہم سے تین میل دور ہے اچھا جی یہ بھی پتو نہیں ہونے صحیح بھائی بارڈر تو صرف تین میل دور ہے ہندوستانی تو ہم نے کوئی پتو نہ ہم نے کہ بھائی میل دور ہم سے یہاں ہمارا بارڈر بزے آج نہیں کم ہوا چلے جانے واپس مطلب ذہن میں ہی بات ہی کہ ہم ہی نہ رہی ہم واپس چلا جانگے واپس چلا جانگے صحیح صحیح یہ جہنی کا اندر یہی بات ہے صحیح جب دیپ اونیک بھائی چاہ چاہ چیر کی نہ ہو ہے اور بیش مد بھائی کو چاہ بیش کی نہ ہو اور کھانا کو کھانا کو چاہ چیر کی نہ ہو اب تو ہمارے پیڑ بڑو ہو گئے ہم نے حرام ہزار شد تجیب نہ رہی اب تو حرام مال کھان کچھ خریف کھٹی کھٹی یعنی پہلے لوگ حرام سو بچے ہاں ایمان ہوں لیکن بابا جی کو کہنا یہ ہے کہ آج کل حلال اور حرام میں لوگ تمیز نہ کر رہاں نہ لوگ یا سو تہارے ساتھ ہو بہت ہزار ہمارے بہت عق خود 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 ہزار سو یا صلی کچھ ہزار سو یا سو سو یا اللہ اللہ پی ہم نے پیسے لکھنا دیو، اپنے ہاتھ سے گھشت بھی نہیں دیو، اپنے ہاتھ سے گھشت بھی نہیں دیو، گھشت بھی نہیں دیو، ایسا بھکت چلی ہے بھائی؟ یہ بڑی علمناک دردناک داستان ہے کہ سو سو دو دو سو لوگ بیماری کی وجہ سے مار گا ہاں، پھر انہیں کرینن میں بھر کے لے گا، ٹرکن میں بھر کے لے گا، اوہ نمایات ہوایا ہاں، انہوں کا پن پہرائے ہوئے نہ پہرائے، ان کی پتر بنا ہی نہ پہرائے، کوئی پتر بنا ہی نہ پہرائے، کوئی پتر بنا ہی نہ لے گا، جو پیارہ آسات میں وے بچھٹ گا اور انہیں اپنی جان کو فرمان کر دی، یا ہجرت میں اللہ کا سمجھوں کے راستہ میں نکل کے، تو بابا جی، فیر رہی ہے کہ اب ہتم آگا دوبارہ پھر کوئی ہندستان جانوں، ہمیں ہوتا ہے ہم نے دوبارہ آنسوان؟ نہ نہ ہوئے، اچھا جی، جب سو آیا دوبارہ ہندستان آیا، تو وہاں کچھ کوشش کر ہی ہوتا ہم نہیں، جب ہم ہندستان کو چکر لگائے، اس بات تو یہ ہے جب کوشش کریں جب تو اپنے کاروباروں میں ہمیں جمیل بن گئی بھائی دنگر ہوگا نہ کرو توجہ جب توجہ کرنی چاہیے تو پھر کارک جاؤنا تو ملے نہ کوئی کارک گھر تک ہے اور نہ ہم جا تک ہے صحیح یہ ہی کام ہے اب تو کند پرسو سے اب باتر کھول گی امار پاتشواد میں آرہاں صحیح سب بند ہوئی پڑی کمی بات پاتشواد میں ہمارے پاتشواد میں پاتھ بور کر گئے وہ بند ہے پرسو سے باتر کھول گئی ہے وہ آرہاں یہاں پہ نہیں آرہاں جب سو ہم آیا ہاں ہندوستان سے دوبارہ نہ جا سکا شروع میں تو لائے ایسی بات ہے کوئی اپنی سیٹنگ رہائش زمین جوڑی کی کرتا رہا بعد میں جب ہم نے کوشش کریں تو واسو بات کارک پترن کو ملنوں مشکل ہوگو جو ہندوستان سے آنیاں پاکستان ان کے مارے آسانی ہیں تو ہمارے مارے دوڑوں سو مشکل ہے پاکستان سے ہندوستان جانو تو میں بتاؤں گا کہ ابھی تہاو مند کرے ہیں ہندوستان جانو ہندوستان جانو کی لیکن ایک مصدوع ہوئی ہے کہ کامون ہے ہندوستان جانو کی جو بارڈر کے تین کلومیٹر کا ایریا میں رہ رہا ہاں انہوں بیزوں نہ مل سکے ہاں جو دور رہنیاں ہاں انہوں مل سکے تو چونکہ بابا جی بارڈر کے ایریا تین کلومیٹر کا ایریا کے اندر انگر لہ رہا ہے تو بابا جی کہہ رہا ہاں کہ ہم وہ بیزوں نہ ملے ہاں ہے اگر بابا جی کوئی ایسا ہو جائے کوئی سکارش مان جائے کوئی تہاروں بیجو لگ جائے تہاروں پر مل جا ہوں تو تیار ہاں جا ہاں سیحی ہیں جا ہاں ہاں تیار ہاں ملک کو دیفاں جا کہ سٹر سال ہو گئے ہم اللہ بہتر سیحی تو دیفن کیا ہاں لوگ بیجہ نامے ملہ بیجہ نامے ملہ بیجہ اس نے اسا ہاں تو ہون تہارا رشتے دار کون ہون گا ہاں ہمارے چاچا کے چھوڑے کی بھی ہاں ماما خوٹی کے بھی ہاں ماما خوٹی کے بھی ہاں جی نمو پشید ہے جی گھٹیلو گھرگامو ہے جی لیکن میں بنا سکاں چاچا تاوہ میں سے بھی وہ سین خامدان ہونی رہے ہیں آپ بتا سکو چاچا تاوہوں کو نام کا ہے میں کوشش کروں گا ساتھیں سراغ تو کر کے چلو کم از کم انسو بات چی تو تحریح ہو جائے میرا بھائی جو ہے چاچا کو جی واپر نام روشن ہے جی نواز خان کے اور ماملہ کے اعلاد ہیں نواز خان اور ماملہ کی اعلاد ہیں نام بابا جی نے بتا دیا گاؤں ایک دفعہ پھر سو بتا دو کون سو ہے گاؤں باروٹو ہے باروٹو گاؤں ہیں جی اور تحصیل نو ہے اور جلو گھڑ گاؤں ہیں یہ ہمارا دیکھیں ہمارا دوست ذرا دیکھیں گا کہ یہاں گاؤں کا اگر کوئی بھائی ہماری یا ویڈیو دیکھ رہاں تو ہمارا یا نمبر پر میں نمبر ڈال بھی دوں گا بتا بھی دے رہاں زیرو تین سو ایک چاریس اسی چھے سو سنتیس ہے یہاں پہ تم بٹس اپ پہ رابطوں کرو گئے انشاءاللہ تو ہم پھر بزرگن کی جو ہے بات کروا دیں گا تو جو بابا جی کا رشتہ دار ہاں ان سو بات ہو جائے تو جلو کمس کا رشتہ دار ہاں ان سو بات کر کے دل تو پڑ ہو جائے باقی تم دعا بھی کرو گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورت بنائیں کہ بابا جی اکتفہ ہندوستان آمان ہم سو ملاں اپنا رشتہ دار ہم سو ملاں تو آپ ہندوستان کے جو مسلمان ہاں یا رشتہ دار ہاں ان کوئی پیغام دینا چاہا ہوگا بھئے ان کو یہی پیغام ہم دے گا اما نہ دے گا ہمیں تو پڑ اور پیغام کہا دوں گا ہاں بات کر دو جلیل میں مانگونا کوئی چیز میں مانگونا کردہ میں مانگونا ہم کو ملنے کی محبت کے وجہ تو صحیح محبت کے وجہ تو ان کی ایک ہم مل جا ہوں بات اور کوئی چیز میں آئے صحیح تو بابا جی کہنا جی بس خواہش اتنی ہے اور پیغام بھی ہے یا رشتہ دار ہنو بھی تاریخ یاد ستا ہوئے ہیں دل کرے ہیں من کرے ہیں تم سو ملن لو بس ایک ہی تمنا ہے کہ کئی طرح رشتہ دار ہندوستان کا جو عزیز ہاں ملاقات ہو جائے تو بابا جی کی تمنا ہے آرزو ہے کہ جو ہے رشتہ دار ہنسو ملاقات ہو جائے اور برہان تم نے بھی دعوت ہے انشاءاللہ رابطہ تم کریو جب تک بابا جی نہ جا سکا ہم تم نے دعوت دیں گا انشاءاللہ ہم محصول رابطہ کریو کہ چلو تم نے غلامہ کہنا کئی طریقہ سو آن جاؤں ہوئے رشتہ دار ہی آپ اس میں ملا تو انشاءاللہ یا کہ ہم کوشش کرنگا جہاں تک ہم صور ہو سکے گو تو باقی انہم پر تم نے بتا دیو ہے مزید انشاءاللہ ہم تم سو رابطہ میں رہنگا مو کا کئی سارا ساتھی ہیں گھڑگاما کا کئی سارا ساتھی ہیں مہچا کا بھی کئی سارا ساتھی اور دیگر جن بھی علاقان کا ساتھی ہیں انشاءاللہ یہ بات کبھی ہم سو رابطہ میں رہیں گا اللہ تعالیٰ سبل نے خوش راکے تو بابا جی نے اپنی مقتصر ہندوستان کی تم در ساری چیدہ چیدہ بات سنا دی ہاں کتنی قربانی سو یہ لوگ آیا اور اپنوں وطن چھوڑنو دیس چھوڑنو بہت بڑی بات ہے لیکن ایک قربانی دیکھا ہے اور آج سب کسائیں چھوڑ چھاڑ کے ہند بیٹھا ہاں رشتہ دار بھی رہ گا اور ایک دل میں تڑپ ہے کمنہ ہے آرزو ہے کہ ہم اپنا رشتہ داران سو ملا جی اللہ تعالی بچھرا ویانے ملا دے ہوئے دی آپ اس میں پیار پریت ہاں بیا بی بی دلر میں موجود ہاں تو بابا جی کو پیغام یہی ہے کہ جی کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میں ہندوستانا ہوں اور اپنا رشتہ داران سو ملوں جی تو بہت بہت شکریہ جی اللہ تعالی سبن کو حامی ناصر ہوئے کہ بابا جی تمہیں سلام کر لیو پھر انشاء جازت لیں گا جی لے ہو جی بابا جی بابا جی اکی طرف سے سبن نو سلام جی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی اور مزید ہم حضور غم سے تحریح ملاقات کرواتا رہیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ